جی سر اللہ تبارک و تعالی مکہ شریف اور مدینہ شریف یہ ایسے مقامات رکھا ہے کہ بندہ عمر میں ایک مرتبہ اگر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کو حج کرنا لازمی ہو جاتا ہے اور عمرے کے تعلق سے یہ ہے کہ عمرہ اپنے گناہوں کی مغفرت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو لوگ جو ہے عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں حج بیت اللہ اور زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اہل ایمان کا پریضہ ہے جو ان پر حرض ہونے کے بعد وہ ادا کرتے ہیں چالیس دن پہنٹالیس دن جو بھی ہے پہنٹالیس دن تک بھی آتا ہے یہ حج کی بات ہو گئی عمرے کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان شریف میں عمرہ کرتا ہے تو آخہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ میرے ساتھ حج کیا ہے اتنا بڑا سوا اور عام جو ہے حج کے بعد اور حج بیت اللہ اور زیارت نبی سے بھی کئی گناہ ختم ہو جاتے ہیں مکہ شریف میں بتایا گیا کہ نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں کعبت اللہ شریف میں تو ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اور مدینہ شریف میں ایک نماز پڑھیں گے مدینہ شریف میں تو پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ہے اور ایک بات خاص یہ سن لیجئے کہ مکہ شریف میں کعبت اللہ شریف میں اگر ایک گناہ ہو رہا ہے تو وہ ایک لاکھ گناہ اس کو دیے جائیں گے ایک لاکھ گناہ کا ثواب اس کو دیا جائے گا لیکن مدینہ شریف کی بات نرالی رحمت اللہ العالمین ہے ایک نیکی کرتا ہے تو پچاس ہزار نیکیہ ملتی ہیں اور ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہشکونڈ ہوتا مدینہ شریف میں تو یہ رحمت اللہ العالمین ہے تو ان فضائل کے ساتھ جب کوئی بندہ مومن حج کو جاتا ہے یا عمرے کو جاتا ہے اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے جاتا ہے تو گویا وہ اپنا انتظام کر رہا ہے جنت میں جانے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سطحے میں اس کو گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت پر ڈالے گا تو اس کے لیے اس فضیلت سے فضیاب کرنے کے لیے الحبیب چوسین چیولز کا افتداء عمل میں آیا ہے اور اس کے لیے بیجاپور کی معروف شخصیت مولانا سید تنویر حاشمی صاحب جو جماعت اہل سنت کرناٹکہ کے صدر نشیر ہیں یہ تو کرناٹک کی بات ہوئی میں تو یہ کہتا ہوں کہ ورلڈ سوفی کانفرنس میں باویس ممالک کے لوگ آئے تھے اس ورلڈ سوفی کانفرنس ڈلی میں تو مولانا سید تنویر حاشمی صاحب وہاں بھی پورے کرناٹک کی نمائندگی کر رہے تھے میں بھی موجود تھا اس وقت میں نے جو دیکھا ان کے ایکٹیوٹیز تو مجھے لگا کہ بہت کام کے آدمی ہیں سوفی بھی ہیں عالم بھی ہیں اور ایک مسلح بھی ہیں تو اسلاح پسند تحریک شروع کرے ہیں ان کے دست مبارک سے اس ٹورز اور ٹریبلز کی افتتاب ہوئی ہے اور یہ دست مبارک عام آدمی کا نہیں ہے خانوادہ رسول کے چشن و چراب کا سید سادات کا دست مبارک کے لیے لگا ہے اور انہوں نے فاتحہ بھی پڑھی ہے اور دعا میں مانگی ہے اور یقیناً یہ دعا قبول ہوگی ہمیں یقین ہے ہمارے حبیب الرحمن حسائد بابا اور عبد الماجد اتھر حاجی میاں یہ اس میں پروپریٹرز کی حجر سے کام کر رہے ہیں اور ان سے کانٹیکٹ کر کے جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے کانٹیکٹ کیجئے اور اچھے انداز میں آپ کا یہ سفر حج یا سفر عمرہ انتہائی آسانیوں کے ساتھ اور پھر پورے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ احتمام کیا گیا ہے آپ ہر طرح سے مستفید ہوں گے عبادتوں سے مستفید ہوں گے اور غزاؤں سے مستفید ہوں گے وہاں کی ہواوں سے مستفید ہوں گے وہاں کی فضاوں سے مستفید ہوں گے وہاں کی ہواوں میں بھی یہ ہے کہ بس رحمت اللہ العالمین کی رحمت کی گاڑی چلتے ہی رہتی ہے اب کوئی چھٹا اگر ہم کو مل جائے وہاں سے تو ان کا بڑا پار ہے اور زندگی سب کی بن جاتی ہے بہت بات میں نے کر دی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے فیسے جماعت کر کر کے اس سفر کو کرنے کی کوشش کریں ادا کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین